اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ کلک کر نوٹفکیشن بٹن دوستو آج میں آپ کو کینیڈا کے بارے میں کمال کے فیکس بتانے والی ہوں ایڈیا کے حساب سے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے دوستو کینیڈا کی کیپٹل سٹی اٹاوہ ہے جو ماسکو کے بعد سب سے زیادہ سردترین کیپٹل ہے دوستو کینیڈا کا بارڈر یونائٹی سٹیٹس کے ساتھ ملتا ہے کینیڈا اور یونائٹی سٹیٹس کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی مشترکہ سرحد ہے یہاں کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے کینیڈا کے نوٹ پر نبینہ لوگوں کے لیے بھی نشانیاں رکھی گئی ہیں دوستو کینیڈا کی زبان انگلش اور فرنچ ہے دوستو امریکہ اور روس کے بعد کینیڈا کے کھلائی پروگرام کو دنیا کا تیسرا بہترین کھلائی پروگرام مانا جاتا ہے کینیڈا میں ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں پر لوگ اپنی گاریوں کو لک نہیں کرتے جی ہاں بلکل دوستو کینیڈا کے علاقے چرچل میں رہنے والے لوگ اس لیے اپنی گاریاں کھلی چور جاتے ہیں کہ اگر برفان نیریچ کسی پر حملہ کر دے تو وہ گاری میں پناہ لے سکے دوستو کینیڈا کا نیشنل پارک ورڈ کا سب سے بڑا پارک ہے یہاں تک کہ یہ پارک پوری سویزر لینڈ سے بھی بڑا ہے کینیڈا کو جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کے ذکھائر سب سے زیادہ ہیں دوستو پیپل کا پتہ کینیڈا کے لیے سرکاری علامت کا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ کینیڈا کے فلاک پر بھی پیپل کا پتہ بنا ہوا ہے کینیڈا کی 84% عبادی شہروں میں رہتی ہے دوستو کینیڈا کے 92% لوگوں کے پاس کالی ڈگری موجود ہے کینیڈین کالی سٹرڈی بہت زیادہ ہائی لیول کی مانی جاتی ہے کینیڈا کا شمار ورڈ کی بیسٹ ایجگیٹڈ نیشنز میں ہوتا ہے کینیڈا دنیا کا ساتھوہ پیسفل کنٹری ہے کینیڈا کے مشہور شہروں میں ٹورنٹو اور اٹاوہ شامل ہیں کینیڈا میں سب سے زیادہ میکرونی اور پنیر کھایا جاتا ہے دوستو کینیڈا کو لینڈ آف اپرچونٹیز کہا جا سکتا ہے دوستو کینیڈا دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے مختلف مذہب مختلف نسلوں اور دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ کینیڈا میں منتقل ہوتے ہیں دوستو کینیڈا میں سکھ بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں جو انڈیا کے پنجاب سے گئے ہوئے ہیں دوستو کینیڈا زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت زیادہ بہترین ملک ہے کینیڈا کی یانگ سٹریٹ دنیا کی سب سے زیادہ لمبی سٹریٹ ہے دوستو ٹائم کے لحاظ سے کینیڈا پاکستان سے نو گھنٹے پیچھے ہے جب بھی کینیڈا میں کوئی شخص سیٹیزنشپ حاصل کرتا ہے تو گورنمنٹ اسے ایک سال کا فری کلچرل پاس دیتی ہے جس سے وہ شخص کینیڈا کے ہر میوزیوم میں فری جا سکتا ہے دوستو کینیڈا کا شمار ورلڈ کی ہیپیسٹ کنٹریز میں ہوتا ہے دوستو اگر آپ کینیڈا جا رہے ہیں یا آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو کینیڈا جانا آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کینیڈا میں بہت زیادہ اپرچنیٹیز مل جاتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں